اسلام علیکم ناظرین کی بین کے نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر تلگو فلم ادا کا ناغر جنانے لیا کورونا کا ٹیکہ شہر حیدرباد کے علاقے شیخ پیٹ میں رات دیر گئے مخامی ٹیارس لیڈر ویجے کے ختل کی واردات آئی پیش حیدرباد کے منورٹی گروپ کل سکول اور کامارڈی کی کستوربہ گاندھی سکول کی کئی طلبہ کورونا وائرس سے متاثر بہنسہ فسادات میں ہندو واہنی کے ارکان ملوث آئی جی پی ناگی رڈی ناگرجنا ساگر کا زمنی چناؤ سترہ اپریل کو ہوگا دو مائی کو نتیجہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تیوی سمارٹ سے پرچے نامزدگی کا ادفاؤ آج دو پہنڈ نرندر موڈی کا چیف منسٹر کے ساتھ اجلاس وبا سے متاثرہ ریاستوں میں لگے گی پابندی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا جرمنٹین ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے میلاردیف پلی پولیس نے پانچ شاتر چوروں کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق کشن انٹرپرائزز کمپنی کے کھڑکیوں کو توڑ کر شاتر چور کمپنی میں رکھے ہوئے بائیس لاکھ تیس ہزار روپے لے کر فرار ہو گئے ابھی شیک نامی شخص نے میلاردیف پلی پولیس سٹیشن جا کر کمپنی میں چوری ہونے کی شکایت درج کروائی پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کے دوران پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے سولہ لاکھ انسٹھ ہزار چھس سو روپے کے ساتھ چھ سیل فونس دوبائی کو بھی ضبط کر لیا ان سب پر کیسز درج کر کے عدالت کی کاروائی میں بھیج دیا گیا یہ سارے تفصیلات راجد ننگر ایس ای پی آر سنجے کمان نے میڈیا کو بتائی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی یہ ریپورٹ پولیس شیشن مائلار دیو پلی کے لیمیٹس میں نو تاریک کو ایک کامپلینٹ درج ہوا ایک کامپلینٹ کے سب سے کشا انٹر بیس کمپنی بول کر ایک کھاٹے دان انڈسٹریل ایریا میں ایک کمپنی ہے وہاں بیٹری کا لیڈ کا پروسسنگ ہوتے رہتا ہے ایک خاتون کی طرف سے چندرائن گھٹا پولیس کو شکایت موصل ہوئی بتایا گیا کہ سبیہ بیگم صدارت نگر کی رہائشی نے گزشتہ شام کے اوقات میں اپنی رہائشگاہ سے غازے ملت کولنی آٹو پر گئی اور آٹو سے اترتے وقت اپنا بیگ لینا بھول گئی جس میں تقریباً پندرہ ہزار روپے کے قریب خالص نخت رقم ایک طولہ سونا اور سیل فون اور دیگر سامان موجود تھا جس کے بعد فوری طور پر چندرائن گھٹا پولیس کے انسپیکٹر رودر بھاسکن نے بیگ تلاش کرنے کے لیے کرائم ٹیم کی تشکیل دی غاز خان جاسوس سب انسپیکٹر کے ہمراہ کرائم ٹیم ونگٹیش پریشانت اور پراوید نے کوشش کی اور ایک گھنٹے میں گمشدہ بیگ کا سراخ لگایا اور بیگ خاتون کے حوالے کیا جس میں پندرہ ہزار روپے کے نخت رقم ایک طولہ سونا سیل فون اور دیگر اشیاء شامل تھے انسپیکٹر چندرائن گھٹا نے کرائم ٹیم کی کوششوں اور محنتوں کو سراخا فراپ نہ ہو آچانا کمبر گا تمہیں ایک آئیٹم لے گا اتری نہیں تو مہین اٹری ڈکھون جیسے آٹھا نہیں دیکھیں وہ بچی لے لی ہوگی لینے لیکن کیکہ بچی کیونکہ بچی کی حوالے کیا لیکن سمجھے نہیں لی نہیں لیں وقت میرے کو اترنے مانون ہیں روح بچی کا کیونکہ پہلی پار اچھی غر شفٹ کرنے جیمیل بیٹی ہو شسرام سے تو ایک ساڈ مانون کو پسھنا پڑھنا بار بار وہ بیاغ ہم وہ پھون میں وہ بچی آرہی اُتر رہی ہائی چھے رو جاو آٹوالے بور رہے بور رہے کبر کر رہے تھا بس وہ کرتے کرتے بچی در سے آگے وہ بیاغ بھول گئے غلطی تو ہماری صحیح بھول گئے بیاغنا ہمارا بھی کام ہے ایسی بات نہیں کس کو دوش نہیں دے سکتی تو ہماری غلطی ہم بھی دیکھا رہی تو بس دیکھیں تک کیا ہے دھر میں ابھی گئی موہر بھی نہیں سمجھ خلقنوما ڈپو مینجر زاکر حسین نے بیسٹ ایمپلوئی ایوارڈ پروگرام کا انخواد عمل میں لیا اس دوران دس سال سے زیادہ اور بہترین سرویس دینے والے ایمپلوئیز کو ایوارڈ سے نوازہ کیا اس سے تقریب میں چیف گسٹ کے طور پر ریجنل ڈائریکٹر سی ایچ ونکنہ چارمینا ڈیویجنل مینجر جی راملو فاروخ نگر ڈپو مینجر کیا کے کمار راجندن نگر ڈپو مینجر چندرکانت مہیشورم ڈپو مینجر سنواس فلقنوما ڈپو مینجر زاکر حسین نے شرکت تھی ٹوٹل کونٹینین ڈپو سایے آور ایگزیو ڈیٹر بینجر شلو سایب کے ساتھ سے ہم بیسٹ ایمپلائیز کو چونکے اس کو ہم فیلسٹیشن دے رہے ہیں یہ پروگرام میں ہیدر بار ریجن میں پورا سیونٹین ڈپو سایے سیونٹین ڈپو سایے ہر ایک ڈپو میں ہم بیسٹ ایمپلائیز کو چونکے اس کو فیلسٹیشن کر رہے ہیں یہ کریٹیریا کیا ہے اس کے دس سال سرویس کمپلیٹ کر کے بینہ ایکسیڈنٹس ڈرائیور کو ہم پک اپ کر رہے ہیں اور کنڈکٹرز بیسٹ ایرننگز کنڈکٹرز کو ہم لے رہے ہیں یہ دونوں کو ساتھ دار لینے کے لیے گیارے میں جو میکانیس کرتے کام کرتے ہیلپرز کام کرتے یہ پورا چاروں آدمی ڈرائیور کنڈکٹر میکانک پلینر ہیز آر دا فیلرز آف دا کارپریشن یہ ایمپلائیز کو ہم موٹیویٹ کرنے کے لیے تلنگنا کانگریس پارٹی نے ناغر جنا ساغر اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب کے لیے سابق سیلپی لیڈر کے جانہ رڈی کو میتوار بنایا ہے وازرے کے ناغر جنا ساغر اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب سترہ اپریل کو ہونے والے ہیں یاسر تلنگنا زلے نرمل کے بھینسہ میں فرقہ وارانہ فسادات میں ہندو واہانی کے ارکان ملاوث ہیں آئی جی پی نوٹ ناغی رڈی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی بھینسہ فسادات کے معاملے میں جملہ 26 مقدمات درج کرتے ہوئے 38 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ چار نابالخ بچوں کو بھی پکڑ کر حاضر عدالت کیا گیا اس طرح جملہ 42 افراد پکڑے گئے مزید 70 افراد کی نشاندہی کی گئی ہے فسادات میں جملہ 12 افراد زخمی ہوئے فسادات میں چار مکانات تیرہ دکانات چار آٹو چھے فورویلرز اور پانچ آٹو نظر آتش کی گئے انہوں نے واضح کیا ہے کہ پولس نے غیر جانبداری سے کام کیا ہے اور ثبوت کی بنا پر ہی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا نیو سنسٹی ڈیولپرس کی ایک اور پیشکاش جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ ایرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر الوی پرساد آئی ہاؤسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب کمرشیل اور ریزیڈینشل پلوٹس 100 سکوائر یارٹس پلوٹ ایزی انسٹالمنٹ گرام پنچائت اپرووڈ لی آؤٹ کنبرجین لانڈ 100 پرسنٹ فاستو سپورٹ ریجسٹریشن کلیر ٹائٹل 10 year سیکیورٹی واتر ایلیکٹریسٹی 25 سے 30 فیٹ روڈ سکول گر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سنسٹی ڈیوالپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سنسٹی ڈیوالپرز اوپسٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹیکٹ 98481 187780 63037 10882 بریک کی بار کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے مستقبل خریب میں موسم گرمہ تقریباً 6 مہینے تک رہ سکتا ہے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ موسم گرمہ کا وقت طویل ہوتا چاہ رہا سائنس دانوں کے مطابق اس کی وجہ موسمی تبدیلی ہے جو عالمی حدد جنگلات کی کٹوائی سی ایف ایس سی کا حد سے زیادہ خراج شہری علاقوں میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے ہو رہی جنے کے سلسلے میں کوئی کوشش نہیں کریں گے تو مستقبل خریب میں گرمہ کا موسم 6 مہینے تک رہ سکتا ہے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اکیس سو کے اختتام تک سرما کا موسم زیادہ سے زیادہ درد مہینے تک رہے گا جہاں تک موسم بارش کی بات ہے یہ ساڑھے چار مہینے تک ہوگا جس بھی بارش اس سیزن کے صرف نصف مدت میں ہوگی سائنس دانوں کے مطابق ہر موسم چار مہینے تک رہنے کا پیٹن اب ختم ہوتا جا رہا انہوں نے کہا ہے کہ موسموں میں تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہوئی ہیں دو یا تین حدہوں قبل تک موسم گرمہ میں چالیس ڈگری سیلسیس درجہ حرارت بہت کم ریکارڈ کیا جاتا تھا لیکن اب بعض مقامات پر چالیس ڈگری درجہ حرارت ایک بالکل عام بات ہو گئی ہے بعض دیگر مقامات پر دن کے درجہ حرارت میں سینتالیس اور اٹھالیس ڈگری سیلسیس تک اضافہ ہو رہا سائنسدانوں نے پیش قیاسی کی کہ مستقبل خریب میں زیادہ سے زیادہ دن کا درجہ حرارت پچاس ڈگری سیلسیس سے بتجاوز ہونے کا امکان ہے تلنگانہ آٹیسی نے روایت تھی ڈیزل بسوں کو الیکٹرک بسوں میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اس سلسلے میں خانگیداروں سے باتچیت کی جا رہی تاکہ ڈیزل انجنوں کو الیکٹرک سے تبدیل کیا جائے انجن کے علاوہ دیگر ضروری مشنری الیکٹرک سے چلنے کے لیے بسوں میں درکار تبدیلیاں کی جائیں گی گریٹر ہیدرباد زون میں ائرپورٹ روٹ پر چالیس الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں ایگزوکیٹیف ڈائریکٹر گریٹر ہیدرباد زون ویو انکرٹیش ورولو نے کہا ہے کہ کورپریشن آٹو موٹیف ریسرچ اسوسییشن آف انڈیا اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی منظوری کا منتظر ہے تاکہ دیگر بسوں کو الیکٹرک میں تبدیل کیا جا سکے انہوں نے کہا ہے کہ نئے غدام سے نہ صرف ماہولیات کا تحفظ ہوگا بلکہ بڑے پیمانے پر بجت ہوگی وزارت بھاری مسئلات کے تحت کام کرنے والے آٹو موٹیف ریسرچ اسوسییشن کے جانب سے ٹیسٹنگ اور سیٹیفکیشن کا کام انجام دیا جاتا ہے سابق میں آندھر پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کورپریشن میں بسوں کو بیٹری سوائپ ٹکنالوجی کے ذریعے الیکٹرک میں تبدیل کیا گیا تھا اور تجرباتی بنیاد پر یہ بسیں ترملا گھاڑ کی روڈ پر چلائی گئی تھی یہ تجربہ کامیاب رہا جس کی بنیاد پر تلنگرہ آٹیسی نے شہر میں اس ٹکنالوجی کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے اسدودی نوویسی کی زیر قیادت اے آئی ایم آئیم نے تمیلاڈو اسمدی انتخابات میں اپنے تین امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا مذکورہ پارٹی کے ٹی ایس وکیل احمد ونیام بادی بی اجمل امین اللہ احمد کشناکری اور ایم مجیب الرحمان سنکارہ پورم کو بطور امیدوار نام پیش کیا ہے اے آئی ایم آئیم نے اپنے ٹویٹر پر یہ جانکاری دی مذکورہ اے آئی ایم آئیم نے تمیلاڈو کی انتخابات کے لیے ٹی ٹی وی دیناکرن کے اے ایم ایم کے ساتھ اتحاد کیا ہے کلنگرہ کی ناغر جناساگر اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب کا شیڈیول جاری ہو گیا سترہ اپریل کو ناغر جناساگر اسمبلی حلقے میں زمنی انتخاب منقد ہوں گے اسی طرح آندھ پردیش کے تروپتی لوگ سبحہ کے زمنی انتخاب بھی سترہ اپریل کو مقرر ہیں ان دونوں حلقوں کی انتخابات کے لیے تیویس مارچ سے تیس مارچ تک پرچے نامزدگیوں کو خبول کیا جائے گا دو مائی کو ووٹوں کی گنتی اور نتائج جاری ہوں گے عوامی شعبی کی ملازمتوں کے لیے امتحانات کی تیاری کے لیے ماؤن ایک یڈیک ٹیک پلیٹ فارم تیسٹ بک ڈاٹ کام کی جانب سے بیٹیاں بنیں گی میم صاحب پہل کے تحت تالیبات کے لیے سکولرشپس کا اعلان کیا کیا ہے اس اخدام کا مقصد کسی سرکاری امتحان میں شرکت کے لیے تیاری کرتے وقت تالیبات کو درپیش ہونے والی رکاوٹ اور دباؤ کو دور کرنا ہے اس کے لیے تالیبات کا انتخاب ایک سکولرشپ ٹیسٹ کے ذریعے ہوگا جو 20 مارچ کو مناقع کیا جائے گا اور ایوارڈ کی فہرست 27 مارچ کو شائع کی جائے گی ان ایوارڈ میں 40 لاکھ روپے سے زائد سکولرشپ ایک ہزار خواتین کے لیے سال میں 365 دن گورنمنٹ جاب کے لیے تیاری سے استفادہ ایش ڈی ٹیبلٹس سکسٹی فائی 365 دن کے لیے 4G دیٹا ووچورز شامل ہیں دلچسپی رکھنے والے امیدوار تیسٹ بک ڈاٹ کام ابلک پروموس اور بی بی ایم ایس سکولرشپ ڈاٹ ایش ڈی ایمل پر ریجسٹریشن کروا سکتی ہیں ریاستی پولیس نے سیلیکٹ ڈائل ہنڈرڈ فون کالز کے لیے فرسٹ ریسپانڈر کے طور پر استعمال کرنے کے لیے مائک اور سائرن کے ساتھ ایک ڈرون کیمرے کی ٹیسٹنگ شروع کر دی اس کی کامیاب ٹیسٹنگ اور مختلف ایجنسیوں سے اجازت کے وصول کے بعد ڈرون کو شہر میں پیٹرولنگ ٹیمز اور کنٹرول روم سٹاف کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا بینگلورو کی ایک کمپنی نے ڈرون کیمرے کی تیار کی ہے ڈی ایس پی سرینات ریڈی نے کہا کہا ہمارا ابتدائی پلان ڈرون کیمرے کو سڑک حادثات خواتین کے خلاف جرائم اور عوام کی لیے تکلیف باتوں سے متعلق ڈائل ہنڈرڈ کالز پر فرسٹ ریسپونڈر کے طور پر استعمال کرنے کا ہے وزیر آئی ٹی وبلدی نظم نسق اور شہری ترقی کی جانب سے ہوگا اس طرح پلس موقع پہ واردہ پر جل سے جل پہنچ جائے گی ریاست میں کورونا ویکسنیشن کا عمل چاری ہے تلگو فلم ادھاکار ناغر جنہ نے بھی کورونا کا ٹیک لے گیا انہوں نے حیدرباد کے خانگی دوخانے میں کوویٹ کا ٹیک لیا فلم ادھاکار نے ٹویٹر کے ذریعے اس بات کی تلاتی ہے ناغر جنہ نے کہا کہ میں نے کورونا ویکسن کا پہلا ڈوس لیا ہے انہوں نے تمام اہل افراد سے ویکسن لینے کی خواہش کی ہے ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ریل سٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمن کنسٹرکشن سینڈ ڈیولپرز کی فکریہ پیشکش ہنڈیڈ سکوار یارڈ کی خریداری پر ریجسٹری مفت پائیں یہ پیشکش محدود ہے جی پی ڈائیمن ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بار ڈائیمن بسل ایلیکٹری سٹی وات بیٹی روڈز پارک فوٹ پات آٹی سی بس شجرکاری اور مسجد کی سہوڑیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروف لے آؤٹ کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹر کمیونیٹی کتھور منٹل شمش آباد ایئرپورٹ سے بہز پچیس منٹ کی دوری پر بکیں جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائیمن کنسٹرکشن سن ڈیولپرز بیر آلم ٹینک انساری رو ہیدر بار پور کشش شکستیت کے لیے لباز اور بہترین لباز کے لیے صرف اور صرف نورانی لباز ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویر کلیکشن شادی بیاء ہو یا اید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباز شیروانی صدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹس ڈینیم کرتا پیجاما اربی توپ مینس اینڈ کٹس ویر ٹیکسٹائل اینڈ ریڈیمیٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں ایڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اور برانچ پوڈیم وال ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد بریک کی بار کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے عادل آباد میونسپل چیئرمن جوگو پر مندر نے میونسپل وائس چیئرمن زہیر رمضانی اور متعلقہ مجلسی کانسلر سماجی کارکن حافظ عارف خان کے ہمراہ وارڈ نمبر پندرہ نیلا نگر اندران نگر میں بیس لاکھ کی مالیت سے سڑکوں اور نالیوں کے کام کی سنگ بنیاد رکھی اس موقع پر میونسپل وائس چیئرمن زہیر رمضانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ستر سالوں میں ماضی کی حکومتوں نے تلنگانہ بالخصوص عادل آدل آباد کی ترقیق کو نظر انداز کر دیا تھا تلنگانہ حاصل کرنے کے بعد چیف منسٹر کی چندر شکھ روک کی قیادت میں چھے سال کی خلیل عرصے میں کروڑ ہا روپیوں کی لاغت سے تلنگانہ میں ترقیاتی کام کو انجام دیا کیا اور آدل آباد کے ہر وارڈ میں رگن اسمبلی جوگ رامنہ کی خصوصی دلچسپی کے باعث ترقیاتی کام کا سلسلہ چاری ہے اس موقع پر ٹیار ایس اور مجلسی کانسلر اور دیگر بھی موجود تھے ریاست گجرات میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے موبلوں کے پیش نظر حکومت نے چار شہروں میں رات کا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت گجرات کی جانب سے جاری رہنمائنا ہدایت کے مطابق احمد آباد وڈودرا صورت اور راج کوٹ میں سترہ مارچ یعنی آج سے اکتیس مارچ تک رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیو نافذ کیا جائے گا دراصل گجرات میں کرونا کے آداد و شمار میں پھر تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے گزشتہ روز ریاست میں چوبیس گھنٹے اور مدرز ان کو بند کرنے کے فیصلے کا خیر مختم کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا جس میں گستاق مسانفہ نے کہا کہ سری لنکا برغہ پر پابندی آیت کرنے اور قومی سلامتی کے لیے ایک ہزار سے زائد مدرز بند کرنے کے لیے تکیار ہے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے برغہ نہ صرف سیکیورٹی کے لیے خطرہ مالیاتی ادارہ خیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نرندر موڈی کے ذریعہ سدارت منقضہ کابنہ کے جلاس میں وزارت خزانہ کی اس تجویز کو ملزوری دی گئی ہے وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ترقیاتی مالیاتی ادارے اس طرح کی ادارے کے بارے میں کہا گیا تھا بولیوڈ ادھاکارہ پریانکہ چوپڑا اور راجکمار راک کی فلم دی وائی ٹائگر آسکر کے لیے نام ضد ہو گئی ہے پریانکہ چوپڑا اور راجکمار راک کی فلم دی وائی ٹائگر نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی تھی فلم میں پریانکہ اور راجکمار کے ساتھ گوڑ آدرش مرکزی کردار میں نظر آئی تھے پریانکہ چوپڑا نے اپنے شوہر نک جونز کے ساتھ آسکر دو ہزار اکیس کی نام ضدگیوں کا اعلان کیا ہے اور اس فہرست میں ان کی فلم دی وائی ٹائگر بھی شامل ہے وائی ساڑھے بارے بچے ریاستوں کے چیف منسٹر کے ساتھ ایک اجلاس منقض کیا وازرے کی ملک کی باز ریاستوں میں کرونا کی وبا پھر سر اٹھا رہی ایسے میں یہ اہمیت کا حامل سمجھا گیا اندازہ لگایا گیا کہ اس اجلاس میں عالمی وبا سے متاثرہ ریاستوں سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ لیا گیا وازرے کی کچھ ریاستوں میں رات کا کرفیو لگا دیا کیا ہے اور بعض ریاستوں کے شہروں میں لوگ ڈاؤن کا بھی اعلان کیا کیا ہے فیلحال بس اتنا ہی آخر میں پھر ایک بنظر سرقیوں پر تلگو فلم ادا کا ناغر جنانے لیا کورونا کا ٹیکہ شہر ہیدرباد کے علاقے شیخ پیٹ میں رات دیر گئے مخامی ٹیار اس لیڈر ویجے کے ختل کی واردات آئی پیش ہیدرباد کے منورٹی گروکل سکول اور کامارڈی کی کستوربہ گاندھی سکول کی کئی طلبہ کورونا وائرس سے متاثر بھینسہ فسادات میں ہندو واہنی کے ارکان ملوث آئی جی پی ناغی رڈی ناغر جنا ساگر کا زمنی چناؤ سترہ اپریل کو ہوگا دو مائی کو نتیجہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تیوی سمارٹ سے پرچے نام زدگی کا ادخور آج دو پہن نرندر موڈی کا چیف مینسٹر کے ساتھ اجلاس وباس متاثرہ ریاست میں لگے گی پابندی اسے کے ساتھ کی بین نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موڈی 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 موڈی